سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں گے بلاول بھٹو نے سید خوشید شاہ کی گرفتاری کی مضمت کر دی ہے کہتے ہیں نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر پر دنیا کو یک جہتی کا پیغام دینے کے بجائے سابق اپوزیشنل لیڈر کو گرفتار کیا گیا بازے کر دیا کہ تبدیلی سرکار کی نا اہلیوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے وہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اس طریقے سے آج پھر ایک سیاسی مخالف کو گرفتار کیا گیا جو کالا قانون عامر کا پناہ ہوا ادھارہ صرف پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی آج استعمال کیا جا رہا ہے جب سے یہ حکومت بایا ہے وہ عوام کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں کسی اور کی وجہ سے نہیں ناب سے شروع ہوتا ہے اور ناب پہ ختم ہوتے ہیں اور ناب کے زور پہ ناب کے دباؤ پہ چل رہی ہیں ساری پارٹی کے رہنما موجود تھے کشمیر بے باپ ہو رہا تھا اگین اسی وقت شاہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے ان کا ناکامی سے تاریخی ناکامی سے توجہ ہٹے حکومت کو ڈیڈلائن بھی دیا ہے حکومت کے ایلائز کو اور حکومت کے سولت کاروں کو ڈیڈلائن کیا ہے کہ ہم اب اس حکومت کی نا لائکی نا اہلی جس کا اصل کشمیر پہ مئیشت پہ جمہوریت پہ ہو رہا ہے ہم اس کو بتاش نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جمہوری تیرنکے سے عوامی ایشیوز کو اٹھا کے اعتجاج کر رہے ہیں ارشوہ مزیشن نے خرشید شاہ کی گرفتاری کی مضمت کر دی شہباز شریف نے الزام لگایا حکومت کالے قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے مولانا فضل رحمان نے جالے رہنما کے گرفتاری کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا جبکہ علی زیدی نے حضب اختلاف کے الزامات کو مسترد کر دیا پڑی گرفتاری پر آپوزیشن کے تبدیلی سرکار پر الزامات شہباز شریف حکومت پر برس پڑے کہا کہ حکمران سیاسی انتقام میں اندے ہو چکے ہیں کالے قانون کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے فضل رحمان نے جالے رہنما کی گرفتاری کی مضمت کی نیبلی بھی اگر گرفتار کیا ہے تو ہم اس کو احتساب کے زمرے میں تسلیم نہیں کرتے سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں اور اس گرفتاری کو بھی ایک سیاسی گرفتاری قرار دیتے ہیں بفاقی وزیر نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا پالیسی بیلکل کلیر ہے پرائم منسٹر ساتھ کی ادھر سکھر میں خرشی شاہ کی گرفتاری پر اپوزیشن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مسلم لیگ فنشنل کیر انماؤں نے مٹھائییں تقسیم کی جیالے رہنما کی حلقہ انتخاب میں بھی مٹھائی تقسیم کی گئی آگے بڑھتے ہیں وزیر آزم کی بات کریں گے اپوزیشن این آر او کے لیے بلیک میلنگ کر رہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے این آر او نہیں دوں گا وزیر آزم عمران خان نے پھر سے دبنگ اعلان کر دیا تورخم بارڈر پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے روشن مستقبل کے لیے لٹیروں کا احتساب ضروری ہے اپوزیشن کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں انہیں صرف این آر او چاہیے اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے دباؤ ڈال رہی ہے جتنا مرضی شور مچا لیں جتنا چاہے زور لگا لیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا وزیر آزم عمران خان کا ایک بار پھر دو ٹوک اعلان وزیر آزم کا کہنا تھا کہ قومی خزانہ لوٹنے والوں کا احتساب نہ کیا تو ملک آگے نہیں چل سکے گا امران خان نے مزید کہا کہ احتساب کے ادارے مکمل طور پر آزاد ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات موجودہ حکومت نے نہیں بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے کرپشن الزامات پر نیب نے مزید دو بڑی کارروائیاں کی بھوربن میں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف بلوچو اور کراچی سے میر وسیم اختر کے قریبی ساتھی لیاقت قائم خانی کو گرفتار کر لیا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے نیب کی کارروائیوں میں دیسی قانون کے لمبے ہاتھ بھوربن تک جا پہنچے کراچی کے امن قاسم میں فلاحی پلوٹ اپنے نام کرانے پر پیپی رہنما یوسف بلوچ کو دھر لیا گیا یہ وہی یوسف بلوچ ہیں جنہوں نے فلاحی پلوٹ اپنے نام کرانے کے بعد زرداری کے قریبی ساتھی ڈاکٹر ڈین شاہ کو بیچا اور بدلے میں سینیٹر بنے یوسف بلوچ سے بحری آئیکن کی ارازی کے معاملے پر بھی تفتیش ہوگی بحری آئیکن کے کیس میں ایک اور بڑی کارروائی کراچی میں کی گئی جہاں کی ایم سی کے مشیر باغات لیاقت قائم خانی کو گرفتار کیا گیا میئر کراچی کے قریبی ساتھی لیاقت قائم خانی پر الزام ہے کہ انہوں نے نہ صرف باغ کی تزین و آرائش کے نام پر خرد برد کی بلکہ زمینوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ میں بھی ملوث رہے خانی کی اربو روپے کی جائدات کا بھی کھوج لگا رہی ہے اب آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان دورہ امریکہ سے پہلے سعودی عرب جائیں گے سعودی قیادت سے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال اور باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دفتر خارجہ نے وزیر آزم کے دو روزہ دورہ دورہ سعودی عرب کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر آزم عمران خان انیس اور بیس سبتمبر کو سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے اس موقع پر وزیر آزم عمران خان سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملیں گے ملاقات میں بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق پانچ اگست کے غیر قانون اقدام پر گفتگو کی جائے گی اس کے ساتھ دو طرفہ معاشی تعلقات کو مزید استحکام دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات روایتی گرم جوشی اور اعتماد پر مبنی ہے سعودی ولی اہد کے فروری میں دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملا وزیر ریلوے شیخ رشید نے نواز شریف اور آصف زرداری کی رہائی کے لیے بین القوامی دباؤ کی افواہیں مسترد کر دی صاف کہہ دیا کہ جب تک یہ لوگ پیسے نہیں دیں گے جیلوں سے باہر نہیں آسکتے فضل الرحمان کو بھی خبردار کر دیا کہا مولانا صاحب مارچ سے پہلے سوچ لیں اپوزیشن اتحاد آپ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ابباس شبیر کی ریپورٹ ڈھیل ہوگی نہ ڈھیل پیسے دو اور باہر جاؤ وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپوزیشن کو پھر دو ٹوک پیغام دے دیا سماسے خصوصی گفتگو میں کہا جب تک یہ لوگ پیسے نہیں دیں گے جیل سے باہر نہیں آئیں گے عمران خان نے کل مجھے واضح کیا جب تک یہ پری بارگین نہیں کریں گے یہ پیسے نہیں دیں گے میں ان کو نہیں جانے دوں گا شباز شریف جو ہے وہ دوبارہ مطرف ہوئے اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں چیٹ اور یہ صرف کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ان کے پاس ایک سعودی ایک کار تھا سعودیز اور یہ سارے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں وزیر ریلوے نے مولانا فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں سابق کرکٹر شاہد آفریدی میئر کراچی وسیم اختر پر برس پڑے کہتے ہیں وسیم اختر کو جب بھی دیکھا ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا ہے گورنمنٹ اگر آپ نہیں ڈیلیور کر پاری تو آپ کو پاور نہیں دی گئی ہے کچھ نہیں آپ کو فیڈرل کر رہی تو آپ کرسی پہ بیٹھے کیوں آپ کرسی چھوڑ دونا کرسی چھوڑ دونا لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ کراچی کے میئر ہو کراچی کے اوپر سیاست کیے جا رہے ہیں اور ایک ریکویسٹ اور ہے امران بھائی نے آئینوں کے ٹیم بنائی بھی ہے امران بھائی کو فیننشلی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جہاں کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے تاکہ اٹلیس یہ حوالے سے بات ہو رہی دی میئر صاحب نے کہا کہ آج ہو میں تمہیں گراؤنڈ دے دیتا ہوں فواد چادری نے سندھ حکومت کو کچھرا کہہ دیا بولے جب تک مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے چند لوگوں کو دبے میں بن نہیں کیا جائے گا کراچی کا کچھرا صاف نہیں ہو سکتا کراچی میں اس لیے کچھرا ہے کہ کچھرا حکومت ہے یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے سندھ کے لوگوں نے کہ انہوں نے کچھرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے سیاست میں بھی اور انہوں میں بھی اس کو بدلنا ہے جب تک یہ مراد علی شاہ ہے جب تک ان کی یہ کابینہ کے جو دو چار لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو جب تک یہ کچھرے کے نپے میں نہیں گریں گے کراچی میں کچھرا نہیں ساتھ فوا چودری نائب وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں مگر گورنر سندھ نے ارمانوں پر پانی پھیر دیا وہ کیسے آپ کو دکھاتے ہیں پرائم منسل صاحب کو تو میں روز ریمائنڈ کراتا ہوں کہ جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے چائنہ ہے سنگپو ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے کوریا ہے یہ جو سارے ملک ہیں ان میں اور پاکستان میں فرق جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور بہانے بہانے سے میں پرائم منسل صاحب کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کا سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹر تقریباً ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے ایسے شیطانی مت کریں آرمی چیف سے باکسر محمد وسیم کی ملاقات ہوئی سپا سالار نے باکسنگ ٹائٹل جیتنے پر مبارک بات دی سبز ہلالی پرچم کی لاج رکھی پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کی باکسر محمد وسیم کو شاباش نوجوان باکسر کو ملک کے لیے اعزاز جیتنے پر مبارک بات دی سپا سالار کا کہہ